انفرچنیٹلی سر حلال کھانا ہرہی ہے اسیس دی لیول آف جسکشن جو ہماری پارلمنٹ میں ہو رہی ہے پاکستان کی پارلمنٹ میں ابھی نوٹنگ کی چالو ہے ابھی اس چیز کو تین سے چار روز ہی نہیں گزرتے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آٹے کا بہران سر اٹھا رہا ہے اور اس بار بہران کی نویت کیا ہے کہ جو بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہے وہی مارکٹ میں میں اثر نہیں ہے جس کی قیمت یہ دیسائیڈ کی گئی تھی کہ 860 فٹ ہوگی ان ریٹرن کیا ہو رہا ہے کہ پچیس کلو کے آٹے کا تھیلہ دستیاب ہے مارکٹ میں جس کی قیمت 1350 روپے ہے اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریسنٹلی اپنی تقریر میں آزراہ مزاق بھی تنس کرتے ہوئے بھی محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو فلور اف دا ہاؤس پر یہ بولا تھا کہ سر آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیں کیونکہ جس چیز کا آپ نوٹس لیتے ہیں خان صاحب وہی چیز عبام کی دسترس سے دور ہو جاتی ہے ایک ہی اس کی اور بھی مثال ظاہری سے بات ہے پیٹرول کا معاملہ جب ہم حالیہ ایک پیٹرول کرائیسز میں تھے جب پیٹرول سستہ تھا کسی کو مل نہیں رہا تھا نایاب تھا نوٹس لیا گیا پتا چلا ہائر اپس کی طرف سے کہ جی پتا کرائے جائے کیوں نہیں مل رہا پیٹرول حالانکہ سستہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جب قیمت انکریز ہوتی ہے پچھس سے چھبیس روپے انکریز کیا جاتا ہے سنچری کو چھوٹا ہے آپ کا پیٹرول تو پھر وہ لوگوں کو ملنا شروع ہوتا ہے لوگوں کی دسترست میں آتا ہے یہ ہے حکومت یہ ہے حکومت کی پفارمنٹ لیکن لیٹس سٹارٹ بچ جو آٹے کی قیمت آپ نے ڈیسائیڈ کی بیس کلو تھیلے کی آٹسو ساٹھ روپے لیکن یہاں آپ کی قیمت ڈیسائیڈ ہونا تھا اگلے دن ہی دیکھا کہ لالے پڑ گئے آٹا تو مل ہی نہیں رہا ہے بیس کلو کا تھیلہ انسٹیٹ پچیس کلو کا تھیلہ ایک نئی پاکجنگ اس کی دریافت ہو گئی ہے جس کی قیمت ایک ہزار تین سو پچاس ہے ایک ہزار تین سو پچاس کے حساب سے اگر ہم ایک کلو آٹے کی پرائس نکالیں تو وہ ففٹی فور روپیز بنتی ہے وہ آٹا جو آٹسو ساٹھ روپے کے بیس کلو تھیلے کے اوپر اگر فٹی تھری روپیز کیجی مل رہا تھا اب پچیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ ففٹی فور روپیز پر کیجی ملے گا یہ مافیا کے آگے سرنڈر کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ بزنس ہے تو پھر تو دوائیاں کا بھی ایک بزنس ہے وہ جو دو سو سے پانچ سو پرسنٹ بڑھائی ہیں وہ بھی ایک بزنس ہے ماسک جو تھے وہ دیڑھ سو روپے والا ڈپا پندرہ سو پہ گیا تو وہ بھی ایک بزنس ہے تیل جو ہے وہ پچیس دن نہیں ملا پچیس روپے بڑھا ہے پچیس منٹ بعد ہارے پیٹرول پمپے موجود وہ بھی ایک بزنس ہے چینی جب یہ تشریف لائے ہیں تو پچاس تھی آج پچاسی اور نویر پہ ہے وہ بھی ایک بزنس ہے یہ تو پھر سارے بزنس ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے گورنمنٹ کی درہے ہیں گورنمنٹ نے کیا کرنا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر گندم نہیں مل رہی تو گندم کا آپ نے بہران پیدا کر دیا ہے ultimately یہ وہی میں میں تو پہلے دن سے کہتا تھا یہ وہی ٹیم ہے جو جنم و شرف کی ٹیم تھی یہ ultimately کیا کریں گے ان میں سے ہر پانچ میں سے چار بندے وہ ہیں جو جنم و شرف کے ساتھ رہے ہوئے تو ultimately یہ کیا کریں گے یہ چینی بھی امپورٹ کرنے پر ملک کو لے آئیں گے یہ گندم بھی امپورٹ کرنے پر لے آئیں گے اور لے آئیں اور آپ کو دو سال ہو گئے ہیں گندم کا جب بھی بہران آتا ہے میں بطور ایک کسان کے یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ گندم کی قیمت گندم کی فصل کاشت ہونے سے پہلے بڑھاتے ہیں تو لوگ گندم کاشت کرتے ہیں ورنہ وہ کیش کراپس پر چلے جاتے ہیں آپ لوگ انہیں وہ نہیں دیکھا پھر ٹڈی دل تھا اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے کلپاس کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے باغات کا کتنا نقصان ہوا ہے ابھی موجی کا کتنا نقصان ہوگا مطلب ہے وہ تقریباً جو آزاد ذرائع ہیں اگر کنٹرول ہوتا تو چھ سو ارب کا نقصان تھا اس سے اب اگر کنٹرول نہیں ہوئی تو پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کا نقصان ہے جب پیپس پارٹی آئی تھی تب میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں یہ تو ایک ایگزامپل تھی جو ہم نے ڈسکس کی پیٹرول کی ایک اور ایگزامپل ہے لیکن سر پتا کیا ہماری پارلمنٹ میں نا یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہے جو آج ایکسپلینیشن رومیش بھائی نے مجھے دی ہے آپ جس طرح سے سمجھا رہے ہیں میں تو چاہوں گی کہ اس کے اوپر سیریز آف شو کروں لیکن ہمارے پارلمنٹ میں جو ڈبیٹ کا لیول ہے نا سر ماظرب کے ساتھ میں خیر سوچ نہیں رہی تھی کہ میں کبھی اس کے اوپر نیشنل ٹی بی کو بیٹھ کر شو کروں گے لیکن مجھے کرنا پڑے گا بکوز کیا ہوا کہ جب حلال کھانا کی ڈسکسن پارلمنٹ میں شروع ہو جائے گی آپ کے منتخب نمائندے یہ ڈسکسن کریں گے تو وہ ڈسکسن نیشنل ٹی بی پر بھی ہوگی اور آپ سب لوگوں سے ہم آنکرز یہ سوال بھی کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جب بلاول صاحب ایک الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا کچن جو ہے وہ علی زیدی صاحب چلا رہے ہیں مبینہ طور پر انفورچنیٹلی سر حلال کھانا this is the level of discussion جو ہماری پارلمنٹ میں ہو رہی ہے یہ آج ہی کی تازہ بات میں سر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں دیکھیں بینش میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کدھر ہے یہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کی بجائے آج یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں جواب دینا ہوتا ہے اب اس عمر عباس کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اس نے کہا جی میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ دو سو ارب ڈالر کدھر ہیں جو آپ نے باہر سے لانے تھے تو اس نے میرے ساتھ اتنی بتمیزی کی تھی کہ مطلب آپ بیان نہیں کی جا سکتے تو یہ تو حالت ہے یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں ان دو سالوں کے اندر لیکن ہماری پارلمنٹ کے اندر دسکشن کیا ہو رہی ہے ہم ٹی وی شوز کے پر دسکشن کیا کر رہے ہیں حلال کی کمائی بینش آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ دستیاب نہیں ہے آٹا گندم آپ نے چینی اور پیٹرول کا بھی ذکر کیا دستیاب ہے مارکٹ میں کیا دستیاب ہے مارکٹ میں دستیاب ہے کارٹلز مارکٹ میں دستیاب ہے مافیا اور ابھی تو لیٹسٹ مارکٹ میں بہت زیادہ دستیاب ہے جی آئی ٹی دیکھئے ریاست کا کام مافیا پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے حکومت کا کام مافیا پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے کارٹلز پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے بہران پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے جی آئی ٹی پروڈیوز ری پروڈیوز کرنا نہیں ہوتا ہے الزام در الزام لگانا نہیں ہوتا ہے گندو میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی میں بڑے غور تھے میں نے کہا ان کو ہی ٹائم دو اچھی بات ہے عوام کی بات ہو رہی گندو کی بات ہو رہی مگر میں نے دیکھا وہ عوام تو کہیں بیچاری دور نہیں تھی آپ نے افزورف کیا رمیش بھائی صاحب نے ٹوٹل بزنس کومنیٹی کا بریپ فول کر لیا اور انہیں پسائی تک کی بات بتا دی ان کو شاید علم میں ہوگا بڑے باخبر ہیں کہ افغانستان ایک وقت میں ایکسپورٹ بھی کیا ہم نے چالیسزار ٹن اور پھر اسمگل بھی ہوتا ہے تو ان سے پوچھے کہ جناب یہ جو افغانستان گندو ہو رہا ہے اسمگل اس کا کون روک تھام کرے گا